نکتہ کے معزز ناظرین السلام علیکم سلطنت عثمانیہ کی عظیم شان فوج نے ان کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیئے بہت سی ریاستیں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اٹھیں لیکن خود مٹ گئیں کفار اس عظیم ریاست کے خلاف سازش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے سلطنت عثمانیہ کو جہاں ایک طرف بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا وہیں کچھ اندرونی غدار بھی ریاست کی جڑے کاٹنے میں مصروف تھے ان غداروں نے نہ صرف ریاست کو نقصان پہنچایا جبکہ ریاست کے زوال پذیر ہونے کی وجہ بھی بنے آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے پانچ بترین غداروں کا سکر کریں گے جیہاں ناظرین ان غداروں کی فہرست میں پانچوے نمبر پر آتے ہیں حسین ابن علی جنہیں شریف مکہ بھی کہا جاتا تھا ناظرین شریف مکہ حسین ابن علی نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ تاریخ اسلامی کا بدترین غدار تھا امت اس غدار کو کبھی معاف نہیں کرے گی یہ وہی بدبخت انسان تھا جس نے تخت و تاج کی لالچ میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کر دیا جس کی وجہ سے مدینہ شریف میں تقریباً تین سو بم برسائے گئے جیہاں ناظرین حسین ابن علی کو انگریزوں نے ایک مہرے کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا پہلی جنگ عظیم میں جب انگریز ترکوں کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے حسب معمول ایک چال چلی انہوں نے حسین ابن علی کے ضمیر کا سودا کیا بھاری رقم کا لالچ دیا پورے عرب کی حکمرانی کی خواب بھی دکھائے ساتھی ساتھ انہوں نے لسانی زہر بھی حسین ابن علی کے دماغ میں گھول دیا اور کہا کہ ترک عجمی ہو کر حکمران بنے بیٹھے ہیں جبکہ تم عربی ہو تم ہمارا ساتھ دو ہم تمہیں حکمران بنا دیں گے آنکھوں میں حکمرانی کا خواب سجائے حسین ابن علی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اس نے نہ صرف خود ترکوں کے خلاف بغاوت کی بلکہ ان کے خلاف ہونے والے ہر بغاوت میں دشمنوں کا ساتھ دیا جب اس نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس وقت ترکوں کی فوج غالب پاشا کی قیادت میں تائف میں موجود تھی مکہ میں صرف ایک ہزار فوجی تھے دس جون انیس سو سولہ کو رات شریف مکہ نے پانچ ہزار فوجیوں کے ساتھ ترک فوج پر حملہ کر دیا برطانوی افسر سر رجنال نے سوڈان سے فوج روانہ کی جس نے تین ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد ترک فوج کو شکستیں دی مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کو تقریباً تین سال تک کون بہانہ پڑا مدینہ منورہ پر تقریباً تین سو بم برسائے گئے ناظرین انیس سو تئیس تک شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا جبکہ اس سے قبل خلیفہ کہلانے کا حق صرف عثمانیوں کو تھا انگریزوں نے اس کے بعد حسین ابن علی کی خدمات کے عوض اس کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے کو اردن کا حکمران بنا دیا انیس سو چوبیس میں ابن سعود جونجند یعنی موجودہ ریاض کا حکمران تھا اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا شریف مکہ شکست کھا کر قبرس میں جلا وطن رہا اور بلا آخر انیس سو اکتیس میں اردن کے دار الحکومت امان میں اس کا انتقال ہو گیا جبکہ سلطنت عثمانیہ کا چوتھا بڑا غدار کارا داؤد پاشا تھا کارا داؤد پاشا جسے صرف داؤد پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے داؤد پاشا کی غداری کے باعث مورخین اسے داؤد پاشا غدار کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں داؤد پاشا پندرہ سو ستر میں بوسنیا میں پیدا ہوا سونہ سو چار میں محمد سوئم اور حلیمہ سلطان کی بیٹی شہزادی دل ربا سے شادی کی سونہ سو بائس میں وزیر کے عہدے پر فائز ہو گیا وہ مصطفیٰ اول کے پہلے دور میں مختصر وقت کے لیے امیر البحر مقرر ہوا مصطفیٰ اول کے دوسرے دور حکومت میں وہ حلیمہ سلطان کے اسر و رسوخ کے باعث ہی وہ آلہ عہدے پر فائز ہوا داؤد پاشا نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے اسمان دوئم کو پھانسی دے دی داؤد پاشا نے یہ پھانسی سلطان کی اجازت کے بغیر دی تھی پاشا کی غداری کے باعث غوج اس کے خلاف ہو گئی لوگوں کی جانب سے بھی اسے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا سونہ سو بائس میں آخر کار اسے برطرف کر دیا گیا اور موت تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اسمان دوئم کی پھانسی میں شامل لوگوں کو اٹھارہ جنوری سولہ سو تئیس کو پھانسی دے دی گئی داؤد پاشا بھی انہی لوگوں میں شامل تھا ناظرین سلطنت عثمانیہ کا تیسرا بڑا غدار خائن احمد پاشا تھا خائن احمد پاشا پندرہ سو تئیس میں مصر کا عثمانی گورنر تھا لیکن جب سلطان سلمان العظم قانونی نے اس کے حریف پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر آزم بنایا تو وہ مایوس ہو گیا اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف علم بلند کر دیا اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے سلطان مصر ہونے کا اعلان بھی کر ڈالا اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنی تصویر اور نام کے سکے بھی بنوائے جنوری پندرہ سو چوبیس میں کائرہ قلعہ پر قبضہ کیا اور عثمانی دستوں پر حملہ کر دیا تہم اس کے برطرف کردہ امیروں نے امام میں اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا خائن احمد پاشا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس حملے میں بچ نکلا اور کائرہ سے فرار ہو گیا عثمانی حکام نے آخر کار اسے پکڑ کر قتل کر دیا اس کی بغاوت نے مصر میں مختصر مدد کے لیے ادم استحقام کی صورتحال پیدا کر دی تھی جسے پارگلی ابراہیم پاشا نے مصر کا دورہ کر کے ختم کر دیا جیہاں ناظرین سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بڑا غدار تھا دنداربے ناظرین دنداربے تاریخ کے مشہور ترین کردار ارترل غازی کا بھائی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا چچا تھا دنداربے کا شمار ارترل غازی کے جانسار اور نڈر کمانڈرز میں ہوتا تھا اس نے عثمان کے ساتھ بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا اور فاتح ٹہرا اس کے تلوار چلانے کا انداز منفرد تھا یہ تاریخ میں ایک ہیرو کے طور پر موجود تھا لیکن بارہ سو اسی کے بعد اس کے دل میں سلطنت عثمانیہ کا حکمران بننے کی خواہش پیدا ہو گئی اور پھر اس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر عثمان بے کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور موقع کی تاک میں رہنے لگا عثمان غازی نے جب بامان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو دنداربے نے اس کے لیے وہاں چال بچھایا لیکن عثمان غازی بھی ایک عظیم حکمران اور جنگ جو تھا اس کی اکابی نظروں نے اپنے چچا کی غداری کو بھامپ لیا اور تیر مار کر اپنے ہاتھوں سے اس غدار کو اپنے انجام تک پہنچا دیا عثمانی خاندار میں غداری کے الزام میں قتل ہونے والے افراد میں دنداربے کا نام سر فہرس تھے جبکہ سلطنت عثمانیہ کے بترین غداروں کی فہرس پہلے نمبر پر آنے والے غدار کا نام ہے امیر سادتین کوپک امیر سادتین کوپک سلجوک ریاست کا ایک وزیر تھا جس نے دو سلجوک سلطانوں کی خدمت کی وہ سلطان علاؤدین کے بعد اول کے دربار میں بھی ڈیوٹی پر معمور رہا لیکن سادتین کوپک خود بادشاہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا اور ہر وقت انہی چالوں میں مصروف رہتا بارہ سو سنتیس میں جب سلطان کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا غیاس الدین تخت پر بیٹھ گیا سادتین کوپک نے نئے بادشاہ کے آنے کے بعد بادشاہ بننے کے لیے سازشیں تیز کر دی اس نے ان تمام لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا جو اس کے بادشاہ بننے کی رہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے بارہ سو سنتیس میں سادتین کوپک نے سمسات قلعہ اور کچھ دوسرے قلعوں کو بھی فتح کر لیا اور ان قلعوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا سادتین کوپک بادشاہ بننے کے لیے اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے سلطان علاؤدین کی بیوی شہباز سے ناجائز تعلقات کا بھی دعویٰ کر دیا اور کہا کہ نیا بننے والا بادشاہ غیاس الدین اس کی ناجائز اولاد ہے اور اسی بات کو جواز بناتے ہوئے اس نے سلجوک سلطان کا اصل سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا سلطان غیاس الدین ان سب باتوں سے اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سادتین کوپک کو ختم کر دیں بارہ سو انتالیس میں غیاس الدین کے ایک وفادار نے سادتین کوپک پر حملہ کیا لیکن وہ اس حملے میں بچ نکلا سادتین کوپک زخمی حالت میں سلطان کے شراب خانے میں آ گیا جہاں اسے اس کے اپنے ہی وفاداروں نے قتل کر دیا غدار سادتین کوپک کو نشان عبرت بنانے کے لیے سلطان نے اس کی لاش کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر محل کے باہر کئی روز تک لٹکائے رکھا تاکہ غدار اس سے عبرت حاصل کریں ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں